تائی خیالہ کب تا گنتا نہیں آئے پاکستانا بیا خدا بز بے کن بلکش باری نیرانا تائی خیالہ کب تا گنتا نہیں آئے پاکستانا بیا خدا بز بے کن بلکش باری نیرانا اللہ دوستو میرا نام ہے افتحار ویلکم تو این ایتر بلوگ اس بلوگ میں ہم کوئٹا سے تفتام بائی روڈ جائیں گے اگر آپ بھی کوئٹا سے تفتام بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اہیڈ تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہے گا السلام علیکم دوستوں سب دوستوں کو ایک اور ویلوگ میں خوش آمدید اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے پراویٹ گاڑی میں کوئٹا سے تفتام کیسے جا سکتے ہیں راستے میں کون سے اہم شہر اور سٹاپس آئیں گے اور تمام تر معلومات دیں گے جو کسی بھی ٹورسٹ یا مسافر کے لئے ضروری ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی گاڑی میں جانا چاہتے ہیں کوئٹا سے نکلتے ہوئے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے کے بعد یہ سرنگ جسے لکپاس کہا جاتا ہے جو کہ پہاڑ کو کٹ کر بنایا گیا ہے جس سے یہ راستہ پانچ کلومیٹر مختصر ہو گیا ہے یہ علاقہ کردگاپ کا ہے آبوہوہ کوئٹا جیسا ہے یہاں پر چھوٹے ہوتل موجود ہیں مگر سفر لمبا ہونے کی وجہ سے اکثر چھوٹے گاڑی یہاں پر نہیں رکھتے تو ہم بھی اپنا سفر جاری رکھیں گے جو ہی نوشکی شہر نزدیک آتا ہے تو یہ خطرناک چڑھائی شروع ہو جاتا ہے جو کہ پیچ کاتے ہوئے نوشکی تک جاتا ہے یہاں پر بہت احتیاط سے گاڑی چلانے کی ضرورت ہے اس چڑھائی کا نام سلطان چڑھائی ہے جو کہ جنگ عظیم دوئیم کے بعد بنایا گیا تھا یہ بلوچستان کا تاریخی شہر نوشکی ہے جسے دس سٹی آف گولڈن ڈیزرٹ کار جاتا ہے زل نوشکی سے افغانستان کی سرد ملتی ہے نوشکی کراس سے گزرنے کے بعد یہ پیسو کا آخری پٹرول پمپ ہے اس سے آگے تفتان تک آپ کو پاکستانی پٹرول نہیں ملے گا آل ای میں بنائے گئے اس پٹرول پمپ پر آپ کو مسجد، ٹائر شاپ، ریسٹروم ملے گا اور ساتھ ہی اچھا سا ریسٹورنٹ ہے تو آپ یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں نوشکی شہر سے گزرنے کے بعد سڑک کے کنارے چھوٹے قصبے آتے ہیں اور یہ پہلا قصبہ جسے آمدوال کہتے ہیں چھوٹا سا بازار ہے ضرورت کی تمام اشیاء و آسانی مل جاتی ہے مگر یہاں پر بھی زیادہ سٹاپ نہیں کیا جاتا سو ہم بھی اپنا سفر جاری رکھیں گے موسیقی 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 دوستو احمدوال کے بعد یہ علاقہ ملکہ ہے انتہائی زرخیز اور سرسبز ہے بلکاتی ہوئی سڑک اور لینڈسکیپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جب آپ اس شعرہ سے گزریں گے تو بچے آپ کو تربوز اور خربوز بیچتے ہوئے نظر آئیں گے اس علاقے کی خربوز اور تربوز پورے ملک اور خلیجی ممالک میں پسند کی جاتی ہے اس وقت ہم نوشکی سے گزر چکے ہیں اور یہاں پہ مل پہنچ چکے ہیں جو کی زرحی علاقہ ہے نوشکی کا سٹاپ لیا ہے گاڑی کو بھی دیکھیں گے بہت سے بچے آپ کو یہاں پہ تربوز اور خربوز بیچتے ہوئے بھی نظر آئیں گے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں بیچی موسیقی دوستوں اس وقت ہم پھدک پہنچ چکے ہیں یہاں سے تفتان کا سفر تقریباً نصف رہ جاتا ہے یہاں پر اکثر مسافر کوچز سٹاپ کرتے ہیں کھانا کاتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے گاڑیاں بھی یہاں رکھتے ہیں کیونکہ یہاں کا کھانا کافی لذیذ ہے روڈ کے دونوں جانب خوبصورت پہاڑی سلسلہ راسکو کا ہے یہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایران تک جاتا ہے یہ علاقہ نسبتاً ٹنڈا اور اسی پہاڑی سلسلے میں پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تھے پہاڑ کے ساتھ آبادی بھی ہے جسے چیتر کہا جاتا ہے موسیقی میرے پیچھے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ چیتر کا علاقہ ہے جہاں پہ راسکو کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان نے ایٹمی دماکی کیے تھے چیتر سے آگے ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے جو کہ ہمارا اگلا سٹاپ ہوگا دالبندین موسیقی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جو کہ دالبندین شہر کا گیٹ ہے ایک چھوٹا سا شہر مگر نیائیتی گرم علاقہ ہے اور ریگستان پر مشتمل ہے یہاں پر ٹرنے کے لیے آپ کو ہوتل وغیرہ سب کچھ دستیاب ہیں یہاں سے افغانستان کا بارڈر بھی نزدیک ہے آبادی دو لاکھ کے قریب ہیں اور یہ شہر زلہ چاگی کا اٹھ کوئٹر ہے کوئٹا سے پٹرول امنے دو سو ساٹھ روپے فی لیٹر ڈالا تھا اور یہاں پہ ایک سو ستر روپے کا ملتا ہے چکرہ یہاں دل بندین سے کچک ہے اور آپ دیکھ سٹ ہوتے ہیں کہ روز سرسان ہے اگلا اسٹاپ ہمارا ہوگا یکمچ اور یکمچ میں ایک اہم جگہ ہے وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس وقت پہنچ گئے یکمچ تقریباً دالبندین سے 80 کلومیٹر دور ہے دالبندین سے تقریباً 80 کلومیٹر کے بعد یہ علاقہ یکمچ کا ہے یہ علاقہ غیر آباد ہے دور دور کجور کے درخت آپ کو دکائی دیتے ہیں یہ علاقہ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ ملک نور جہاں کی جائے پیدائش ہے یکمچ کا معنی کجور کا ہی ایک درخت ہے یہ علاقہ کوئٹا اور تفتان کے درمیان میں آتا ہے تفتان شہر یہاں سے 300 کلومیٹر دور ہے اس سے آگے کا علاقہ مزید گرم ہے یہاں پیجی یکمچ میں رکھیں چھوٹا سا ریسٹرانٹ ہے سادہ کھانا سادہ جیوان ہے اس بک ہوتل پر ہم نے کھانا کھایا پہلے تو ہم موتاد تھے کہ پتہ نہیں کھانا کیسا ہوگا لیکن کھانا بہت ہی اچھا تھا اور صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا اس کے بعد ہم نے کھاوا چائے پیا جسے مقامی لوگ تالچا کہتے ہیں تھوڑی دیر میں تالچا نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور راستے کا تکاوٹ کافی کم ہوا جس کے بعد ہم نے اپنی اگلی منزل نوکونڈی کے لیے روانہ ہوئے ایک ساسی کلومیٹر کے بعد یہ نوکونڈی شہر ہے یہاں پر ایک چھوٹا ریلوی سٹیشن بھی ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مگر رات ٹرنے کے لیے یہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے یہاں کا پانی بہت کارا ہے اور زمین انتہائی پتریلی اور نمکین ہے کوئی سبزہ یہاں پر نہیں ہوتا سڑک کے دونوں جانب کالی سیاہ زمین ہے یہ کافی ویران علاقہ ہے یہاں سے ایران کا بارڈر بھی نزدیک ہے اور یہ قصبہ دنیا کا تیسرا گرم ترین علاقہ ہے موسیقی موسیقی کنٹریز اور میڈلیسٹ کنٹریز میں جاتے ہیں اسی لیے شارہ کو لندن روڈ بھی کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی کوئیٹا تفتان سے چھے سوتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں تک پہنچنے میں نو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس شارہ کو ان چالیس کہتے ہیں موسیقی 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 یہ جو رستہ جاڑ رہا ہے یہ ریکوڈک پروڈیکٹ کی طرف جا رہا ہے یہ یوں سے ریکوڈک پروڈیکٹ کی موسیقی 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 ایجیر ریلوے سٹیشن ہے ویرچہ انگریز کے نام پر بنایا ہے انیس سو بیس میں ویرچہ اس کا نام ہے خوومی آرسید اشارہ کویٹا تفتان روڈ پر ہے یہ موسیقی 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 центр موسیقی موسیقی یہ ریلوے ٹریک ہے یہاں پہ پانی ریل کے ذریعے آتے تھے یہاں پہ ڈالتے تھے اور یہ سیدھا ہوتے ہوئے یہاں اس ریلوے سٹیشن کے اندر پانی چلا جاتا تھا اور وہاں پہ گوئے میں اس پانی کو ڈالتے تھے پہ گوئے کا پانی لوگ استعمال کرتے تھے یہاں سے پانی آتا ہوا یہاں پہ اس پوئے میں چلا جاتا تھا پانی ہے اس میں پانی بھی ہے ابھی اس ٹائم بھی ہمارا ایک دوست پانی نکال رہا ہے اس سے یہ ہے پانی ہے ابھی تک تھوڑا سا ریلوے سٹیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہے ریلوے سٹیشن جو کہ انیس سو بیس میں بنائے موسیقی 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 فائنلی دوستو ہم تفتان شہر پہنچ چکے ہیں رات ہونے کی وجہ سے آپ کو شہر نہیں دکھا سکتا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے اگلی ویڈیو میں ہم تفتان شہر گھومیں گے ایران کا بارڈر اور یہاں کے بازار دکھائیں گے اور آپ یہاں سے کیا کیا چیزیں خرید سکتے ہیں مکمل گائیڈ کریں گے موسیقی